سو ہلو ایبری بڑی کیسے آپ سباہ یا ہوتا اچھے ہوں گے میں کے پسند آپ سبی کا نیو بلوگ میں سواگت کرتا ہوں گا اس تو دیکھ سکتے ہیں بہت سالی ہم لکل چکے ہیں اور اب آنے والا ہے ایم ای ایس کلونی اسٹیشن تو نکلتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہاں سے آپ کو بتا دو یہ ایلیویٹڈ اب ہو جائے گی ریپیڈ ریل یہاں سے ایلیویٹڈ ہوٹس ہی چلی جائے گی اور جو پہلا اسٹیشن آئے گا ایم ای ایس کلونی کا میرٹ میں پہلا اسٹیشن پڑے گا ایلیویٹڈ اس کے بعد میں پڑے گا دورلی کا اور تیسرا اسٹیشن پڑے گا میرٹ نورت اور چوتھا اسٹیشن پڑے گا موڈی پرام اور پانچ ماں جو لاسٹ اسٹوپ ہوگا وہ ہوگا موڈی پرام ڈپو جو کی میرٹ اتر پردیس کے اندر آتا ہے تصویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دو دو ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر ابھی تیج کے ساتھ میں کنٹرکشن چل رہا ہے RRTS کا گئیس تشویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو میں نے آپ کو تین چار ویڈیو جب سے میں ڈال رہا ہوں تب سے میں آپ لوگوں کو بلکل کمپلیٹ کیا ہے گاج آباد سے اور میرٹ کے موڈی پرام تک گئیس تو آپ کو بتا دوں کہ آگے دیکھنے کے لیے ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو پلر ہے ایلیویٹڈ وہ یہ والا پلر ہے پھر یہاں سے یہ ایلیویٹڈ ہوتی چلی جائے گی اور جو اگلا اسٹیشن پڑے گا گائیس وہ پڑے گا دورلی میرٹ RRTS کا اسٹیشن جو آنے والا ہے وہ دورلی کا آنے والا ہے سوری MES کا پہلا اسٹیشن آئے گا MES کلونی اب آگے پڑے گا وہ آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو پلر یہ تین چار پلر کنیکٹوں میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی ان پر یہ دیکھئے پلر کا اسٹیکچر کھڑا کیا جا رہا ہے ان پر دونوں سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ آ جاتا ہے MES کلونی کا پہلا اسٹیشن تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم بہنسالی کروز کریں گے بیسے یہ MES کلونی اسٹیشن آ جاتا ہے دونوں سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرشٹ فلور کا جو پلر ہے وہ بنا دیا گیا اور اوپر کی تیاری چلے تو ابھی ان کو فلورنگ کیا جائے گا ان پر تو ابھی تو کنٹرکسن چل رہا ہے کہ رائٹ میں بھی پلر بنائے جانے ہیں لیپٹ کے تو بن چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ان پر پلر کا اسٹیشن کھڑا کر دیا گیا ہے اور ابھی یہاں پر بھی پلر بنائے جائیں گے باقی پلر تو یہ بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پر لانچر کہاں پر اسٹینڈ کیا جا رہا کہاں پر اسٹینڈ لگایا جا رہا ہے لانچر کب یہ ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنٹ کرے گا گئی تو دیکھ سکتے ہیں ابھی بیچ بیچ میں یہ پلر کھڑے کیے جانے ہیں تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہیں کہیں پلر ابھی کھڑے کرنے باقی رہ گا کہیں کہیں ہو چکے ہیں یہ کمپلیٹ تو اس پلر پر دیکھئے پلر کیپ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے پلر کیپ لگایا جا رہا ہے برکیل پلر کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس ان پر آپ لانچر اسٹینڈ کیا جانا ہے اور پھر اس کے بعد میں لانچر دوارہ ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنٹ کرنا اسٹارٹ کر دے گا گئی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں کیونکہ آپ کو بتا دوں جو لانچر لگا ہوا تھا وہ لگا ہوا تھا برحمہ پوری میں برحمہ پوری اسٹیشن جو آنے والا تھا اس پر لانچر لگا ہوا تھا گئی اس کے بعد میں کوئی لانچر نہیں ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ بہنشانی لکلنے کے بعد میں ایمی ایس کالونی پر جا کے ایلیویٹڈ ہو جاتی ہے تو اس کا 5.8 کلومیٹر کا اس پر اندر ٹرنرل بنائی گئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ لانچر یہاں پر اسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ جائے گا بہنشانی کی طرف جوڑتا ہوا گئی دیکھئے اسٹینڈ کیا جا رہا ہے لانچر کو اب اور یہاں پر یہ پلر کیپ کا کام چل رہا ہے کئی پلر اسٹینڈ کیا جا رہے ہیں کئی ان کا دھانچہ پلر کا لگایا جا رہا ہے جو مطلب کی وہ لوہ کے جو جال رکھے جاتے دکھ دیکھئے یہ پلر اس میں رکھا جائے گا پلر کیپ تو کئی کئی پلر کمپلیٹ ہو چکے ہیں کئی کئی یہ پلر اسٹینڈ کیا جا رہے ہیں ان پر دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن لگا دیا گیا اور فاؤنڈیشن لگا کے اس پر کنگریٹ کر دیا جائے گا ہے ابھی ان پر دیکھئے یہ سپلر بھوپلر کے بھر گیا یہ سپلر کے آپ کو لگایا جانا ہے آگے کے سپلر کے آپ کو لگایا جانا ہے تو ابھی کام چل رہا ہے دڑلے میں تیجی کے ساتھ میں اور یہ لگی ہے پائلنگ مسین جو پائل کر رہی ہے نیچے جمین میں جا رہی ہے گھڑے کرتی ہوئی آپ کو بتا دوں کہ اب وہ دورلی کا اسٹیشن آنے والا ہے آر آئی ٹی ایس کا گئی تو دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیکچر کھڑا کر دیا اب اس میں رنگ لگایا جانے تیجی کے بعد میں کنکریٹ بھر دیا جائے گا پلر کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں میں پلر کیاپ کا کام چلے گا تو ان پر پلر کیاپ لگایا جانا ہے ابھی کچھ یہ باقی آگے کے Premiere کچھ یہ ہیں تو ان پر ناپہ تائولی pai کا کام چل رہا ہے باقی یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دورلی سے پہلے ہے اسٹیشن اور دیکھ سکتے ہیں اس پر پلر کیاپ کا کام کیا جانا ہے اور اس کے بعد میں کوئی پلر ابھی اسٹینڈ نہیں کیا گیا ہے تشبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ فانڈیشن کھڑا کر دیا ہے پلر کا اب اس پر رنگ لگائے جانے اور رنگ لگائے جانے کے بعد کنکریٹ کر دیا جائے گا یہ بھڑ دیا جائے گا گائش تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دورلی کے اسٹیشن آئے گا تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جنپ پلر کیا پلر لگائے جانے یہ پلر بھرا جا رہا ہے کنکریٹنگ کیا جائے گا اور ادھر یہ پلر کا اس ٹیکچر کھڑا کر دیا گیا ہے لوگوں کے سریوں دوارا دیکھ سکتے ہیں ادھر ان پر رنگ لگائی جانے اور رنگ لگائی جانے کے بعد میں میں کنکریڈ کیا جائے گا تو ابھی یہ بارک چل رہا ہے بیرٹ میں جو بہنسالی لکھلنے کے بعد میں جو موڈی پرم کے لیے جائیں گے گائی اس پہ اور ایسے ہی بلوکس دیکھنے کے لیے کے پیسند کو لائک سیئر کمنٹ کریں اور چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوکس دیکھنے کے لیے کے پیسند کو جادے سے جادے لائک سیئر کمنٹ کریں جادے سے جادے گائیس آپ کو بتا دوں کہ یہ آج 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 چکا ہے دورلی کا اسٹیشن آر آر ٹی ایس کا جو کی میرٹ کے اندر آتا ہے یہ ہے دورلی جگہ اور یہاں پر یہ اسٹیشن بنایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ میرٹ کے اندر میرٹ سٹی میں یہ تہرہ اسٹیشن بنایا جا رہا ہے آر آر ٹی ایس کے اور ٹوٹل اس روٹ پہ جو اسٹیشن ہے وہ ہے پچیس یعنی کی آپ کا ڈپو لگا کے دو ڈپو ہیں اور تیس اسٹیشن ہے دیکھ سکتے ادھر پیلر کے اپ کا کام کیا جا رہا ہے باقی پیلر ادھر بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں گائز یہ دورلی کا اسٹیشن لکل کے گیا ہے اور اب آج آئے گا میرٹ نورت کا اسٹیشن میرٹ نورت کا اسٹیشن آئے گا اس کے بعد میں مہدی پرم کا اسٹیشن آئے گا اور پھر اس کے بعد میں جو لاشٹ ہوگا وہ آئے گا مہدی پرم ڈپو تو وہاں کا بھی آپ کو تشویریں دکھائیں کہ مہدی ڈپو پرم ڈپو پہ ہے کہ کتنا کچھ برک ہو چکا ہے ڈپو میں آپ کو بتا دو کہ وہاں پر آرہا ہے ٹیس کی جو ٹرین ہے وہ کھڑی ہوں گی ان کے مینٹیننس کے لیے رکھ رکھا کے لیے وہ وہیں پر کھڑی ہوں گی میرٹ موڈی پرم میں گئی تو دیکھ سکتے یہ پلر اسٹینڈ کیے جا رہے ہیں ان کا سریعہ لگا دیا گیا ہے دھانچہ کھڑا کر دیا گیا ہے آپ ان پر این پر رنگ لگایا جانے ہے اور رنگ لگایا جانے کے بعد میں ان heights gn concrete کیا جائے گا پھر پفلٹ کیا جائے گا강 ڈپس marketingijn کے بعد میں پھر لانچر دوارہ سے دوسرے پلر کو connect کیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں reflection چل رہا ہے تیجی کے ساتھ میں جو کی تیجی کے ساتھ میںی ہاں contraction چل Tschalli ہے اور سن دوہجار تیہس میں بھے ایس 25 میں یہ چلنا sit سٹارٹ ہو جائے گی اس میں ابھی تین سال کا بقت لگ جائے گا کافی ٹائم لگے گا اور آپ کو بتا دوں اگلے سال دوہزار تیس کے مارچ میں آپ کو بتا دوں گائیس کے ہمارے گاجی آباد کے سائب آباد سے لے کر اور دوہائی ڈپو کے بیچ تک سترے کلومیٹر کے سترے کلومیٹر کا روٹ ہے جس میں آر آر ٹیس پہلی بار چلائی جائے گی دوڑے گی وہاں پر عام پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہ آجاتا ہے موڈی پرام گائیس اسٹیسن یہ سائیڈ میں ہی ہے موڈی پرام کا اور ہم چل رہے ہیں آپ ڈپو کے لیے گائیس تو جو موڈی پرام کا ڈپو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور ایسے ہی بلوک دیکھو کے پیسند کے چینل پر کے پیسند لاتا رہتا ہے آپ لوگ کو انفورمیشن دیتا رہتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگا تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا کیونکہ میں آر آر ٹیس ریلیٹیڈ انفورمیشن لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کو کمنٹ کرکشن دکھاتا رہتا ہوں کہ کہاں پر کس جگہ کتنا کنٹ کرکشن ہو چکا ہے کمپلیٹ کتنا ہے باقی کیا برک چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے وہ سب کچھ آپ لوگ کو کے پیسند کے پیڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں گے پر ڈے آپ لوگ تچویریں دیکھ سکتے اور یہ آ جاتا ہے ہری دوار ہائیوے ہری دوار کے لیے اور دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ یہ میٹرو یہ جاری آر آر ٹیس نگلتی ہوئی تو اس پہ ابھی برک چل رہا ہے اس پہ بھی پائلنگ کہیں کہیں پائلنگ ان پہ پائلنگ تو ہو چکی ہے بس یہ پلر اب کھڑے کیے جا رہے ہیں ان کا فاؤنڈیشن بنایا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پائلنگ مسین جو پائل کر رہی ہے ابھی جمین میں گھڑے کر رہی ہے پھر اس کے بعد میں فاؤنڈیشن بنے گا فاؤنڈیشن بن جانے کے بعد میں گھڑے اس پہ پلر کھڑا کر دیا جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ لوگ 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 کو بتا دوں کہ اس پہ پائلنگ چل رہی ہے ابھی اس روٹ پہ اخیر آپ کے موڈی پورم کے ڈپو تک تو آگے آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا موڈی پورم کا ڈپو کہ وہاں پر کتنا کچھ کام ہو چکا ہے تو کہیں کہ اس روٹ پہ بیچ بیچ میں یہ کھڑے کر دیے گئے ہیں کہیں کہیں اس پہ پائلنگ چل رہی ہے تو بس یہی برک چل رہا ہے کہیں کہ اس میں ابھی فاؤنڈیشن کا کام چل رہا فاؤنڈیشن اور پائلنگ کا دیکھ سکتے ہیں اور آگے آنے والا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ موڈی پورم لائش ٹوچے ہو جاتا میرٹ کا اب پھر اس کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ لیپٹ میں آ چکی ہے یہاں تھے RRTS جو کی لیپٹ میں ڈپو پڑے گا تو آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا کہ یہاں کتنا کچھ برک ہو چکا ہے اس موڈی پورم کے ڈپو میں گئی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں کہ یہ آ چکا ہے موڈی پورم ڈپو اور یہاں سے شٹارٹنگ ہو جاتے ہیں موڈی پورم ڈپو کی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پائلنگ مسین چل رہی ہے پائلنگ کر رہی ہے اور پلر بھی کھڑے ہو چکے ہیں اس پر کنٹرکشن چل رہا ہے تیجی کے ساتھ میں تو دیکھ سکتے ہیں یہ پائل کر رہی ہے اور اس پر کچھ پلر کمپلیٹ بھی بھر دیے گئے ہیں اب اس پر بس فلورنگ کا کام کیا جانا ہے تو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور ایسے یہ بنائے جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں یہ دیکھئے آدھے پلر کھڑے کر دیے گئے ہیں انہوں پر پلر کیپ یہ مطلب ایک پلر سے دوسری پلر کو کنیکٹ کیا جانا ہے دیکھ سکتے ہیں تشویر ہے آپ لوگ یہ موڈی پورم ڈپو کی تشویر ہے جو میرٹ کے لاشٹ میں پڑتا تو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پلر سے دوسری پلر کو یہ جوڑا جا رہا ہے گائز اسٹینڈ کیا جا رہا ہے ان کو جوڑ دیا گیا ہے مطلب کنیکٹ کرے جا رہے ہیں ایک پلر سے دوسری پلر کو بیم ڈالے جا رہے ہیں اس پر اور یہ برکل لاشٹ تک جائے گی اور یہاں پر چار پانچ ٹرینیں کھڑی ہوں گی آرار ٹی ایس کی گائز تو کافی لمبا چوڑا ہے پیچھے اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آرار ٹی ایس کا آفیس دیکھ سکتے ہیں انسی آر ٹی ایسی کا یہ آفیس ہے یہاں پر تشویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کا اس کا مینٹیننس اس کا رکھ رکھاب وہ سب کچھ اسی میرٹ ڈپو کے اندر ہونے والا ہے گائز اور ایک ہے دوہائی کے اندر گاجی آباد دوہائی میں ڈپو وہ تو کافی لمبا چوڑا ڈپو ہے وہاں پر گاڑیاں یہ ٹرینیں کھڑی ہوں گی اور یہاں پر ان کا مینٹیننس کا کام چلے گا گائز دیکھ سکتے ہیں تشویر ہے اور ایسے ہی بلوگ تو دیکھنے کے لیے کے پیسند کو لائک شیئر کمنٹ کریں جادے سے جادے اور یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمیں جادے سے جادے کمنٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو جادے سے جادے سیئر کریں گائز تو چلیے آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بارت گائز ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب سے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹنوں سے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بارت گائی